اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلات وعلا اہلہا اما بعد فقط عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ حبکا ایمان و تقوی و بغضکا کفر و نفاق آج بنارس کے ازادار چینل کے روح روان جناب ساجد صاحب کے ذریعے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے کہ محبت علی کے تقاضے موضوع بہت وسیع و بہت خصورت اور اس زمانے میں اس کی ضرورت تو خوش زیادہ ہی ہے میں زیادہ وقت آپ کا نحیل ہوں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت میں انشاءاللہ اپنے عرائز مکمل کروں گا پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث جسے ہم سب جانتے ہیں اور آپ بھی ناظرین اس حدیث سے واقف ہیں آپ نے علماء خطبہ اور ذاکرین سے اسے سنا کہ یا علی حبکا ایمان و تقویٰ اے علی آپ کی محبت ایمان بھی ہے تقویٰ بھی ہے و بغض کا کفر و نفاخ اور آپ کی دشمنی اداوت انسان کو کبھی کافر بناتی ہے کبھی منافق بنا دیتی ہے بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے اگر علی کے چاہنے والے صرف اسی حدیث پر عمل کر لیں تو ان کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی یاد رکھئے پیغمبر نے ایمان اور تقویٰ کو ایک ساتھ رکھا ہے بہت توجہ کیجئے ایک خاص بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے ایمان اور تقویٰ کیا کہا یا علی و حب کا ایمان و تقویٰ اے علی آپ کی محبت ایمان اور تقویٰ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ یہ دونوں کا ایک رشتہ ہے یہ دونوں کی ایک دوستی ہے اور آپ دیکھیں یہ بات جو پیغمبر نے کہا ہے یہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَهْيُّهَا یعنی نبی کی زبان کے اوپر وَهِیِ الْحِیِ کا پیرہ لگا ہوا ہے یہ نبی وَهِی کہتا ہے جو وَهِی کہتی ہے تو آپ نے کیا کہا پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور تقویٰ ہے اور قرآن کیا کہتا ہے سنیے آپ کو لطف آئے گا قرآن کہتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَبْدِیلَ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ یہ ایام یہ دن مولا علی سے جو ہے بخصوص ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج مناسبت سے آپ کی خدمت نے ایک بات پیش کروی پیغمبر نے کہا علی کی محبت ایمان اور تقویٰ ہے اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ ساہبانِ تقویٰ بھی ہیں یعنی ایمان بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو تو ان کے لیے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اس کے بعد خدا کہتا ہے لا تبدید علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہی چیز جو ہے ایمان اور تقویٰ جو ہے یہ عظیم کامیابی ہے فَوْضُ الْعَظِيمِ فَوْض یعنی کامیابی یعنی علی کے چاہنے والوں کے لیے کامیابی ہے لیکن کب ہے جب ایمان بھی پایا جائے اور تقویٰ بھی پایا جائے تو کامیابی جو ہے کس کے لیے ہے اس کے لیے مجھے بتائیے مومن اور متقی کے لیے قرآن پہ کہتا ہے جو مومن اور متقی ہیں اسی کو کامیابی ملے گی یعنی علی انتا وشیعتوکہ هُو الفائزون اور پھر حمبر نے کہا کہ وہ شیعہ وہ چاہنے والا جس کے پاس ایمان اور تقویٰ پایا جائے یعنی علی انتا وشیعتوکہ هُم الفائزون آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں فائز ہیں کامیاب ہیں یہی لفظ جو قرآن نے استعمال کیا فوض العظیم کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا علی والوں کے لیے علی نے بھی جب ضربت لگی ہے تو فضت و رب بالکعبہ کہہ کر بتایا کہ یا میں کامیاب ہوں یا میرے چاہنے والے کامیاب ہیں یہ بہت ہی امپورٹنڈ اور اہم بات ہے حسیٰ علی کامیاب اور علی کے چاہنے والے کامیاب علی کے چاہنے والے کب کامیاب ہیں پران نے کہا کہ جب وہ ایمان لے کر آئے اور متقی اور پریزگار ہو جائے تو ان کے لیے بشارت ہے اور قرآن نے کہا یاد رکھیے کہ کامیابی علی والوں کے لیے ہے کامیابی اور علی والا کب بنے گا جب اس کے پاس ایمان ہوگا علی والا کب بنے گا جب اس کے پاس تقوی ہوگا اور یاد رکھئے کہ ہمارے مولا جو ہیں وہ امام المتقین ہیں اللہ اکبر امام المتقین علی کا سب سے اہم لقب اگر کہا جائے یا کچھ اہم لقب کا انتخاب کیا جائے تو ان میں ایک اہم لقب جو ہے وہ امام المتقین ہے علی امام المتقین ہے اور کیا لقب ہے علی کا علی کا لقب امیر المؤمنین امیر المؤمنین و امام المتقین اب آئیے حدیث پہ بلائیے اے علی آپ کی محبت ایمان اور تقوی ہے یعنی امیر المؤمنین کا ایمان کا تعلق امیر المؤمنین سے ہے تقوی کا تعلق امام المتقین سے ہے علی کے چاہنے والے جو ہیں جب مومن اور متقی بنیں گے تب ہی تو کوئی امام المتقین سامنے آئے گا تب ہی تو کوئی امیر المؤمنین سامنے آئے گا اگر کوئی متقین نہ ہو تو علی کو کیسے امام المتقین کہا جائے گا اگر کوئی مومن نہ ہو تو کیسے علی کو امیر المؤمنین کہا جائے گا اس لئے عزیزو ضروری یہ ہے کہ کچھ متقین سامنے آئیں تاکہ علی امام المتقین کہے جائیں ضروری یہ ہے کہ کچھ مومنین سامنے آئیں تاکہ علی کو امیر المومنین کہا جائے ضروری یہ ہے کہ کچھ ساجدین سامنے آئیں تاکہ امام چہارم کو سید ساجدین کہا جائے اور ضروری یہ ہے کہ کچھ عابدین سامنے آئیں تاکہ امام چہارم کو زین العابدین کہا جائے یاد رکھئے گا تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا لقب جو ہے اور زیادہ پر رونق ہو سید ساجدین کا لقب زین العابدین کا لقب امیر المومنین اور امام المتقین جیسے عقاب اور زیادہ جو ہیں پر معنی ہوں تو ضروری یہ ہے کہ اس سماج میں کچھ مومنین ہوں کچھ متقین ہوں کچھ ساجدین ہوں کچھ عابدین ہوں اور یاد رکھئے کہ تقوی اور پریزگاری یہ ایک ایسی صفت ہے یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے لئے قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کتاب کی میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے شاید اس کی مصوری روائے ضعیف ہو لیکن عزیزو یہ قرآن کہتا ہے ہر نبی کی آج کا سب سے قیمتی جو اللہ پیش کرنے جا رہا ہوں ہر نبی کی سب سے قیمتی اور اہم جو دعا تھی قرآن کہتا ہے وہ یہ تھی کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے میرے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنانا مزنبین کا امام نہ بنا دینا ہر نبی کی ہر نبی کا امت نبی ہے آدم سے لے کر خاتم تک جناب آدم آئے انہوں نے دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا نو آئے جناب نو نے دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ابراہیم آئے ابراہیم نے دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اس طریقے سے موسیٰ اور عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء آئے یہاں تک کہ ہمارے نبی بھی آئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے لئے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنانا یہ تقوی اتنا اس قدر اہم ہے اس قدر اہم ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لئے یہی تمنہ کر رہا ہے کہ کاش ہمارے چاہنے والے جو ہماری امت ہے مصر کے سب وہ متقی بن جائے تو محبت علی کی تقاضے یہ جو عنوان دیا ہے ساجد صاحب نے وہ یہی ہے کہ جسے میں نے اپنی زبان میں نہیں بلکہ پیغمبر کی زبان سے اور قرآن کی زبان سے پیش کیا کہ محبت علی کے تقاضے یہ ہیں کہ سب کے سب مومن بنے متقی بنے پرہزدار بنے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ